اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی ومسلیمن اما بعد محترم ناظرین ومحترم مشاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے یہ اس کے ایمان کی بقع ایمان کی سلامتی ایمان کی نشنما کے لیے ایک اہم تیرین فریضہ ہے اگر کسی بھی انسان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اس دل میں ایمان ہی نہیں ہے اگر کسی انسان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے محبت میں کمی ہے اور اس کی زندگی میں دوسری محبتیں غالب ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو فاسق قرار دیا اور عذابِ الٰہی کی دھمکی سنائی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے دلی لگاؤ کا کتنا بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قلبی تعلق میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں ایک کام بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ ایک انسان جب کسی کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے اس کی جزئیات کو اس کے عادات کو اس کے اطوار کو اس کے اخلاق کو اس کے خوبیوں کو اس کے عظمتوں کو جب وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہمارا محبوب اور ہمارا مقصود اور ہماری شخصیت ان ان اوصاف سے متصف ہے اس کے اندر اتنے کمالات موجود ہیں تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی بڑائی کی وجہ سے انسان کے دل میں محبت بڑھنے لگتی ہے اور آپ جتنا اپنے محبوب کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں آپ کے دل میں اس کی محبت اسی اق کے بقدر بڑھنے لگتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قلبی تعلق میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ جانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعصت سے پہلے کہاں تھے کن اوصاف سے متصف تھے آپ کا مقام کیا تھا نبوت آپ کو کیسے ملی آپ پر وہی الہی کیسے نازل ہوئی آپ نے دعوت کا آغاز کس طرح کیا اس کا اعلان کس طرح کیا اس کے لیے آپ نے قربانیاں کیا کیا جھیلی اور یہ پوری زندگی آپ نے کس طرح سے کن مشکلات اور مسائب کے ساتھ جھیل کر کے آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے آپ کے اندر کیا کمالات تھے کیا خوبیہ تھی کیا عظمتیں تھیں اور وہ بہت ساری چیزیں جو سیرت کی کتابوں میں وجود ہیں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو آپ کی عظمت کو آپ کے اوصاف کو انبیاء کے درمیان آپ کے رفعت شان کو جب آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے اس کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو محبت موجود ہے وہ اس محبت میں اضافہ ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی انسان کسی کے بارے میں جتنی زیادہ تفصیل سے جانتا ہے اگر وہ انسان واقعی خوبیوں والا ہے تو اس کی خوبیوں کے علم کے بعد آپ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ اضافہ اس وقت ہوگا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو جانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کو جتنی تفصیل سے جانیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی آپ سے جذبات کے پیشے نہیں بھاگیں گے آپ صرف افواہوں کے پیشے نہیں بھاگیں گے بالکہ آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس قدر بڑھ جائے گی جو آپ کو لاعلمی کی حالت میں نہیں لہٰذا آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اضافہ ہو تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے سیکھنے پڑھنے سمجھنے کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے تعلق سے ایک حدیث رسول نے فرمایا لَا يُمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اس کی اولاد سے بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں نقص ہے آپ کے ایمان میں عیب ہے آپ کے ایمان میں کمی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو آپ کو محبت رسول میں اضافہ کرنا ہوگا اور محبت رسول میں اضافہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اب جانتے ہیں آپ اس سے زیادہ جاننے کی کوشش کیجئے اس کے لئے آپ سیرت رسول پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اگر آپ کو اردو آتی ہے آپ اردو میں مطالعہ کیجئے اگر آپ کو انگلیش آتی ہے عربی آتی تو آپ اس زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا آپ تفصیل سے مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محبت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ محبت رسول کے اضافہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلبی اور روحانی تعلق کو بڑھانے کے لئے سیرت رسول پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی